پنجاب پولیس کا ایک اور فرزن فرز کی راہ میں شہید نماز جنازہ پولیس لائنز رحیم یار خان میں آدھا کر دی گئی آئی دی پنجاب فیصل شہکار کا شہید کونسٹریبل محمد اکبر کو خیراج تحسین چونگ لاہور نیجی سوسائٹی میں روڈ انٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملے کا معاملہ لاہور پولیس نے حملے تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث بائیس ملزمان گرفتار کر لیے گجرات ریجن کے پہلے تینات ہونے والے آر پیو گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے اہدے کا چارج سنبھال لیا اور تھانہ بمبا والا سیالکورٹ پولیس نے ڈکیتی اور رہزنی کی سولہ وارداتوں میں ملوث دو خطرناک داکو گرفتار کر لیے السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجا پولیس کا ایک اور فرزن فرز کی راہ میں شہید نماز جنازہ پولیس لائنز رحیم یار خان میں ادا کر دی گی آئیڈی پنجا فیصل شہکار نے شہید کانسٹریبل محمد اکبر کو خراج تحسین پیش کیا گزشتہ شب رحیم یار خان تھانہ بھون کے علاقے میں کچھے کے ڈاکو انہیں چھپ کر پولیس موبائل پر فائرنگ کی تھی ڈاکو کی فائرنگ سے کانسٹریبل محمد اکبر شہید ہو گئے تھے حملے میں اے ایس ای اجاز النبی کانسٹریبلان ازر حسین نجم اور ڈرائیور نوید زخمی ہوئے ہیں پولیس کے چاکو چبند دستے نے کانسٹریبل محمد اکبر شہید کے جستے خاکی کو سلامی پیش کی آئیڈی پنجا فیصل شہکار کا کہنا ہے کہ کانسٹریبل محمد اکبر جیسے بہادر شہدہ محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے پنجا پولیس اپنے شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فرابوش نہیں کرے گی کانسٹریبل محمد اکبر شہید نے سوگوران میں بھڑے والدین ایک بیٹا اور تین بیٹیاں چھوڑی ہیں چونگ لاہور نیجی سوسائٹی میں روڈ انٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملے کا معاملہ لاہور پولیس نے حملے تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث بائیس ملزمان گرفتار کر لیے ہیں سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کے مطابق گزشتہ روز نیجی سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لینے والی ٹیم اور پولیس کو یرغمال بنایا گیا تھا سوسائٹی گارڈز نے مالکان اور انتظامیہ کی ایمہ پر سرکاری ملازمین کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان نے اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کو جان سے مارنے کی کوشش میں سرکاری گاری کو شدید نقصان پہنچایا روپوش ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریٹ کیے گئے ملزمان سے ایف آئی آر کے مطابق برامدگیاں عمل میں لائی گئیں ملزمان کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے مغلپورا پولیس لاہور کی کاروائی کرکٹ میچ پر جوا لگانے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے پاکستان بامقابلہ انگلینڈ انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ کے دوران جوا لگانے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے ہزار روپے نقدی اور ڈوائسز برامد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں گجرات ریجن کے پہلے تیجنات ہونے والے آرپیو گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے اہدے کا چار سنبھال لیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر گجرات سید گھزنفر علی شاہ نے افسران کے ہمراہ پولیس لائنز پہنچنے پر آرپیو گجرات کا استقبال کیا جوانوں کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی اس موقع پر آرپیو گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے ڈی پیو گجرات سید گھزنفر علی شاہ کے ہمراہ یادگار شہدہ پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی آرپیو گجرات ڈاکٹر محمد اختر عباس نے اس موقع پر کہا کہ ریجن بھر میں امن و امان کا قیام اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے تانہ بمبا والا سیالکورٹ پولیس نے ڈکیٹی اور رہزنی کی سولہ وارداتوں میں ملوث دو خطاناک ڈاکو گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے بیس لاکھ روپے مالیتی مالے مسروکہ، نقدی، تلائی زیورات، موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تانہ ریسکورٹ راولپنڈی پولیس نے سٹریٹ ٹرائم کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں غلام نبی اور کاشف شامل ہیں ملزمان سے پچاس ہزار روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ایس پی پوٹرہار کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ان کے قیمتی اساسے سے محروم کرنے والے قانون کی گریفت سے نہیں بجیں گے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز